ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اگلویلی آج ہم کریں گے بی ایٹ فرسٹ ایئر جامعہ کا ٹوپک ہے تعلیم رول آف ایڈیوکیشن ہاور کریئٹنگ پوزیٹیو ایٹیوٹس تو ورڈز ڈیویرسیٹی این سوسائیٹی تعلیم کے کیا مقاصد ہیں وہ سب چیزیں آپ کو یہاں پہ ملیں تعلیم کے اشتیاق یا لفظی معنی مفہوم سے مطالب بہت سے خواہ پالنا پروان چڑھانا بربریش کرنا باہر نکالنا تربیت دینا ٹھیک ہے یہ سارے معنی آپ اس میں لکھ دیں گے پھر یہ جو ہے پیج نمبر ایک پہ اب آگے کے معنی پیج نمبر دو پہ ہے ٹھیک ہے بھائی یہ نوٹس ہے سے نوٹس ہیں مجھے نہیں رکھتا کہ آپ کو یہ کہیں سے مل پائیں گے اس طرح کے اور اگر آپ کو ان کی پیڈی اپ بھی جائیے تو ہم آپ کو پیڈی اپ بھی پروائیٹ کرا دیں گے ٹھیک ہے تونو ڈائیورسٹی تعلیم سے ریلیٹڈ ہے جدہ گاندگی سے مراد قبول کرنا اور عزت بہتنا اس بات کو سمجھنا ہونر ہر فرد میں مختلف ہے اور اس کا جدہ گاندگی قبول کرنا اور جدہ گاندگی میں تمام چیزیں مولی ہیں جیسے لباس جنس سماجی معاشی حالات عمر مذہب عقیدہ سیاسی عقیدہ وقیدہ ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں اس میں آپ لکھ دیں گے پیج نمبر 3 پیج نمبر 4 اندوستانی سماج یعنی انڈین سوسائیٹی سماج بھی تونوں کا مطلب یہ ہے یا لگ لگ سماج یہ ساری باتیں آپ لکھ دیں گے لکھ دیں گے اور لکھ دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگلا ہے اسی میں کہ اسی کا یہ ہے یہ بھی پیج نمبر 5 پہ کہ سماج اور تعلیم سوسائیٹی انڈ ایڈیوکیشن عام زبان میں ہم تعلیم کا مفروم دیکھایا ہے تو لوگ ہوئی سمجھتے تعلیم ہوئی جو سکول اور کالیجوں میں کیا ہے یہاں انہیں پڑھنا سیکھنا چاہا ہے اور جس شخص کے پاس تمام ڈگریہ موجود ہیں انہیں ہمارے سماج میں تعلیم یافتہ شخص سمجھتا شخص کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ساری باتیں آپ اس کے اندر چھاپیں گے دیکھیں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو براہ سکولین کروں آپ اسے پڑھ لیں گے تو امید ہے کہ اسی سے آپ کے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ اگر میں اسے سمجھانا چروع کروں گا تو مجھے بھی کافی وقت درکار ہوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اسادزہ اور تعلیم پی نمبر سات سب سے اہم گردار اسادزہ گئی ہوتا ہے برکل صحیح بات ہے اسادزہ ہی بچے کو جو آگے بڑھنے میں اس کو پڑھ رکھتا ہے سارے جو فائنٹس کالیم سفاغت سقافت کا باہمی تعلق کالیم اور سقافت کا باہمی تعلق سب کو یہاں پہ دیا گیا ہے بہت اچھے سے لکھا ہوا ہے آپ اس میں سے کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اگرہ دے لے پی نمبر نو تنو جدھا گانگی کلاس میں سیکھنا بڑھا دینا کیوں ضرور یہ پوائنٹ آپ اپر لگیں اور اس کے بعد یہ لکھتے چکے چائلڈی بیرم چائلڈو چائلڈ اپروچ اسکول انوارمنٹ ساری باتیں جو آپ اس میں لکھتے ہیں پی نمبر دس پہ کری گولم پھر اس کے بعد فیسٹیبل ہولیڈے اسکول ایڈوکیشن گو ٹو نو یور سٹوڈنٹ مینٹین کنسسٹ ساری باتیں آپ اس میں لکھتے ہیں اس کے بعد ہے آخری بیجیے تو یہ ساری باتیں آپ کو امید ہے کہ یہ سارے نوٹس پسند آگا ہوں گے آپ کو آپ کے لیے بنایا گیا اگر آپ کو تعلیم پر یہ نوٹس پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور اگر آپ کو نوٹس چاہیے ویڈی ایف کی شکل میں تو آپ ان سے کونٹیک کریں جامعہ بی ایڈ فرسٹ ہیئر کے لیے امپورٹن نوٹس ہیں شکریہ